تو دو ٹکے کا انسان دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کا آدمی یہ وہ محاورہ ہے جو کہ ہم اردو اور ہندی میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈی ویلیوڈ اور گھٹیا کہنے کے لیے اور مزید کی بات یہ کہ یہ جو ٹکا تھا نا یہ آج ون پوائنٹ ایٹ فور روپیز کے برابر ہو چکا ہے ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ آج دنیا ان کی ترقی کی مثالیں دے رہی ہے آج سے تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ نیو یورک ٹائمز جو کہ دنیا کا بیسٹ آرگویبل یہ ایک اخبار ہے وہ لیڈ سٹوری لگا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے امریکی صدر ہے اگر اس نے سیکھنا ہے کہ غربت کیسے ختم کرنی ہے تو بانگلہ دیش سے سیکھو آج سلام علیکم قائز کیسے ہیں سب دوست آئی خوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں ہوں سچاد میں ہوں نہیں تو قائز چینل پر ویلکم بیک اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات ہوگی جی پاکستانی میڈیا پاکستانی لڑکے کے حوالے سے پاکستانی یوٹیوب بس جو ہیں وہ بانگلہ دیش کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور نہیں بھئی ریسنٹلی امریکہ جو ہے امریکہ کے اخبار نے ایسا کیا لکھا امریکہ کا اخبار نے لکھا کہ اگر امریکن صدر نے سیکھنا ہے کچھ تو وہ بانگلہ دیش سے سیکھے بانگلہ دیش جو ہے وہ گربت سے کیسے باہر آیا اور اس کے علاوہ بات ہوگی آج کے ویڈیو میں دو ٹکے کی ایک عمومن ایک بہت فیمس محاورہ ہے ایک جملہ ہے مختلف جگہ اوپر ہم اس کا استعمال کرتی ہے دو ٹکے کی چیز دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کا مرد تو آخر یہ دو ٹکا ہے کیا اور آج اس ٹکے کی ویلیو کیا ہے یہ چیز ہم بات یہ جو ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کریں گے اور اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے سٹار کرتے ہیں آج کا ویڈیو بینہ کوئی دیر دی ہے اگر آپ دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بیل آئیبن کو لازمی دوائیں اوکے بندورہ تو چلو شروع کورا چاک تو دو ٹکے کا انسان دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کا آدمی یہ وہ محاورہ ہے جو کہ ہم اردو اور ہندی میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈی ویلیوڈ اور گھٹیا کہنے کے لیے اور مزید کی بات یہ کہ یہ جو ٹکا تھا نا یہ آج ون پوائنٹ ایٹ فور روپیز کے برابر ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کا روپیہ جو ہے نا دو ٹکے سے آدھا ہو چکا ہے اور آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یہ نعرہ لگا تھا ویس پاکستان کے اندر کہ ادھر تم اور ادھر ہم یعنی کہ آلادہ ہو جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور ہوا یہ ہے کہ ادھر وہ یعنی کہ وہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں اور ادھر ہم اور ہم زمین پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی کیونکہ جب ویسٹ کی بات کریں ترقی کے لیے تو سارے کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہیں انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے ان کی ترقی سے ہمارا کیا لینا دینا تو اسی لئے آپ کے بچڑے ہوئے بھائی کی مثال استعمال کر لیتے ہیں کہ ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ آج دنیا ان کی ترقی کی مثالیں دے رہی ہے آج سے تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ نیو یورک ٹائمز جو کہ دنیا کا بیسٹ آرگویبلی ایک اخبار ہے وہ لیڈ سٹوری لگا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے امریکی صدر ہے اگر اس نے سیکھنا ہے کہ غربت کیسے ختم کرنی ہے تو بنگلہ دیش سے سیکھو ایسا کیا ہو گیا ہے ان پچاس سال کے اندر ہی جو ہم سے ستر سال میں نہیں ہوا کہ امریکہ کے اخبار امریکن پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کرنا بنگلہ دیش سے سیکھو اور یہی دیکھنے کے لیے آج ذرا بات کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنتا ہے تو ہنری کسنجر جو کہ وزیر خارجہ یعنی کہ فورن منسٹر تھا فورن سیکٹری تھا امریکہ کا اس نے کہا تھا کہ یہ تو باسکٹ کیس ہے شدید غربت ہوگی یہاں پر اور ان کو لون لے لے کے چلنا پڑے گا اور پھر نائنٹین نائنٹیز میں وہاں پر سائیکلونز آتے ہیں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ یہاں فیمنز آیا کریں گے ان کا تو کچھ مقدر ہی نہیں ہے لیکن نائنٹین نائنٹیز کے بعد ایک ایسی سپیڈ پکڑتی ہے ان کی ایکانومی کہ دوہزار چھے میں پاکستان کو سرپاس کرنا شروع کرتی ہے اور آج وہ دنیا کی فاسٹس کروئنگ ایکانومیز میں سے ایک بن چکی ہے ترقی پھر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق اور اور لوگوں کے مطابق صرف ایک راز ہے ان کی ترقی کا اور وہ ہے وومن ایمپاورمنٹ جس پہ ہم یہاں سر پیٹ پیٹ کے پاگل ہو گئے ہیں کہ خواتین کو ایمپاور کرو ان کو نوکریاں دو ان کو حقوق دو ان کو موڈرن ایکانومی میں انٹیگریٹ کرو ان کو تعلیم دو تاکہ وہ ایک لٹریٹ اور باشعور قوم کو ان کی پرورش کریں لیکن یہاں پر سارے یہ کہنے آ جاتے ہیں کہ یہ تو فاشی پہل رہی ہے اور اگر وومن ایمپاورمنٹ کی بنگلہ دیش میں بات کر لی جائے تو اس ٹائم بنگلہ دیش کے ہائی سکولز کے اندر خواتین زیادہ ہو چکی ہیں مردوں سے اتنی تعلیم دی ہے خواتین کو اپنی اس کے علاوہ جو بڑی بڑی انجیوز ہیں کرامین بینک اور براک جیسی انجیوز انہوں نے خواتین کو ایمپلائیمنٹ فراہم کی ان کو گھروں سے نکالا نوکریاں دی ان کو جبکہ ہمارے یہاں ہم نے تمام انجیوز پر بین لگا دیا نیشنل سیکیورٹی کا ٹھپا لگا کے اور کہا یہ کہ یہ جو انجیوز باہر سے آتی ہیں ان کا یہودی ایجنڈا ہوتا ہے تو چونکہ ایک لوکل خطیب نے کہہ دیا کہ اس کو بین کرو تو اس لئے اس کو بین کر دو میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں اچھی کام کرتی ہوئی انجیوز کو بین ہوتے دیکھا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ ہمارا کلچر ڈسٹرائی کر رہے ہیں کلچر ہمارا کیا ہے کہ خاتون بھیڑ بکری ہے بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے کچن میں جائے روٹی بنائے بات ختم اس کے علاوہ کچھ بھی کریں گے تو وہ ویسٹرن ایجنڈا ہے تو بنگلہ دیش نے یہ نہیں سوچا اور پتہ نہیں ان کا کلچر ڈسٹرائی کیوں نہیں ہوا کہ وہ اتنی اکنومک گروت پر پہنچ گئے ہیں اور روایات بھی ادھر کی ادھر ہی ہیں نیشنلزم بھی اتنا ہی ہے محبت بھی ان کو اپنی قوم سے اتنی ہی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ان کا کلچر ڈسٹرائی ہوتا جن چیزوں سے ہمیں اتنا خوف آتا ہے کہ ہم بینی کر دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو لائف ایکسپیکٹنسی آپ کو پہلے بتائی لیکن بنگلہ دیش کے اندر نیو یورک ٹائمز کے مطابق ایجوکیشن این ایمپاورمنٹ آف وومن اس دی پیلر آف دی اکانومی کہ وہ ستون بن گیا ان کی معاشیات کا اتنا انہوں نے خواتین کو ایمپاور کیا اور صرف وہی رازہ ان کی ترقی کا جبکہ ہمارے یہاں ففٹی ون پرسنٹ پاپولیشن خواتین یعنی کہ جو ہیں اس میں سے نوے فیصد گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کا رولی کوئی نہیں ہے ایک بندہ بیس ہزار کماتا ہے آکے چھے میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سب غریب ہو جاتے ہیں اور کرسٹوفر ہیچنز بھی کہہ چکا ہے اور ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کا غربت ختم کرنے کا صرف ایک راز ہے وہ ہے وومن ایمپلائیمنٹ اس کے علاوہ بچے پیدا کرنے کی اگر بات کریں تو 1971 کے اندر ایک بنگلہ دیشی خاتون کے سات بچے تھے آن ایوریج آج دو ہیں وہ اس ایوریج کو سات سے دو پر لے کر آئے ہیں پاپولیشن گروتھ کو ون پرسنٹ پر رکھا ہے انہوں نے منٹین کیا ہے یہ ترقی کا راز ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ خواتین بچے پیدا نہیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ کام کر رہی ہیں بھائی کیونکہ وہ ایک گول پر سو کر رہی ہیں وہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشینیں نہیں ہیں اس لیے جبکہ ہمارے یہاں پہ آپ خود پوچھ لیں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کا کوئی لائف میں گول ہے شادی کرنے کے علاوہ یا بچے پیدا کرنے کے علاوہ کیونکہ ان خواتین کا قصور نہیں ہے آپ نے دیا ہی ان کو یہ ہے آپ نے اتنا کنڈیشن کیا ہے ان کے برین کو کہ وہ سٹاکوم سنڈروم کا شکار ہو چکی ہیں اور وہ ڈیزائرس ہو گئی ہیں اسی کلچر میں رہنے کی تو یہ بات ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں اینسپائرنگ سٹوری آف ریڈیوسنگ پاورٹی اور پوری دنیا میں ان کی مثالیں دی جارہی ہیں تو ایسا کیا انہوں نے کیا یہ سب ہے خواتین کو ایمپاور کیا ہے اوکے گائز تو یہ تھا ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی یوٹیوب پر جو ہے وہ کیسے اور نہیں بھئی امریکہ اخبار جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو بول رہا ہے کہ غربت سے کیسے نکل رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے بنگلہ دیش سے سیکھنی ہیں اور بنگلہ دیش ایک ایک اگزیمپل بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے نئی بھائی کی طرف جائیں گے نئی بھائی ان بھائی نے سب سے زیادہ جو بات کی ہے وہ وومن امپاور کی کی ہے بلکل کے عورتوں کو جو ہے وہ پاور دینی چاہیے پاکستان میں اور اس کے اوپر آپ کیا گئیں گے سجاد بھائی انہوں نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ جو نائنٹی میں ایک بنگلہ دیشی عورت کے پانچ بچے تھے آج دو ہیں اس کی وجہ یہی ہے وہ کام میں مصروب بلکل اگر ہمارے بھی در دیکھیں جو ڈاکٹر ہے اس کے ایک دو میکسیمم میکسیمم ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہ کام کر رہی ہیں کام میں مصروب اور کام دستر ہوتا ہے بلکل زیادہ سے بہت ہے جب ان کے وہ ڈیٹھ ہیں دن ہوتے ہیں دن دنوں میں وہ چھوٹیاں کام تھوڑا جسٹر ہو جاتا وہ کہتے ہیں بچے دو یہ چھے اور یہ چیز بہت بڑی پکھلا دے اس کی جو کامیابی کا راز ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ وومن ایم پاور کہہ کہ انہوں نے خواتی کو بہت زیادہ پاور دی ہے اور پاکستان میں یہ کہتی یہ ویسٹرن ہو جائے گا مطلب کلچر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو آج کل جو سوشل میڈی ہے جو ٹک ٹک کے اوپر فاشی پھیل رہی ہے جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں اس سے کیا کچھ فرق نہیں پڑتا اور یہ باری جو چیزیں ہیں نہیں بھائی ایک بات اس نے بہت اچھی کیا کہ ایک اگر مرد ہے گھر میں چار پانچ کھانے والے ہیں ایک اگر بیس ہزار کماکر آتا ہے فرض کریں تو وہ پانچ میں ڈیوائیڈ ہوگا تو چار چار ہزار آئے گا تو مطلب ایک بیس ہزار بھی امیر ہے لیکن جب وہ گھر پہنچتے ہیں کماکر تو وہ گریب ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی ایگزیمپل تھی تو اگر بیس کے بیس ہی کماکر مطلب بیس بیس ہزار جو پانچ فرد ہیں وہ پانچ کے پانچ ہی کمائیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو انکم ہے وہ کیا آئے گی اور ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کام پر چلا جائے گا تو یہ سب سے جو کامیابی کہ اگر بات کرے بنگلہ دیش کی آج تو وہ ہے جی انہوں نے جو وومن کو امپاور کیا ہے وومن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ہر سیکٹر میں سب سے پیش پیش ہیں سب سے آگے آگے ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ ایک بہت اہم رول جو ہے بنگلہ دیشی ایکانومی میں وہ ان کی وومنز بھی پلے کر رہی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کمٹ کر کے لازمیں بتائیے گا ملتے ہیں آگے لیے ویڈیو میں ارکھیں اپنا بہت سارا کہ جوڑ بائے اللہ حافظ اللہ حافظ